سمشکر دوستو میں اب انہوں آپ کے ذریعے پھر سے ایک نیا ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں جو انفرمیشن سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے آج ہم جانیں گے ابھی تک ہم نے لاس ویڈیو میں ہم نے ان میپ تک کور کر آئے اس بار ہم نیٹ ڈسکور کے بارے میں جانیں گے نیٹ ڈسکور کیا ہے چلیے اوپن کرتے ہیں اپنی ماشین ہم نے کالی رینیکس اوپن کرا اور نیٹ ڈسکور اوپن کیا نیٹ ڈسکور سے ہم اپنے لوکل ڈیوائسز جو کنیکٹڈ ہیں وہ کون کون سے ان کی ہم لوگ جانکاری پرابت کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے ہم لوگ اپن کون فکڈ ڈالیں گے اور ہم دیکھیں گے ہماری آئی پی 192.168.28 ہے اوکے اب نیٹ ڈسکور نیٹ ڈسکور ہائیفن آئی ای ٹی ایچ ڈیرو یہ ڈالتے ہیں تو ہماری نیٹ ورکس میں کرنٹلی جتنے بھی ورچول مشنن اٹیجڈ ہیں اور جو مشنن اٹیجڈ ہیں ان کی آئی پی ایڈریس اور میک ایڈریس یہ شو کرنے لگایا تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ 4 کیپچر ڈی آر پی رکھوے میک اپنے میک اپنے اینجا اپنے اپنے اب ہمیں ڈالیں گے net discover minus آئیپن آر اب ہی range ڈال دیں گے 192 168 20 24 اس نے 5 ڈیزل شو کریں پھر سیکھ نے terminal open کیا اور اور یہاں ڈالیں گے net discover اور ہم ایک فائل سے سکین کرتے ہیں ہم نے دیکسٹاپ پہ فائل بنا رکھی ہے تو ہاں جاتے ہیں ڈسکٹاپ ڈالیں گے 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 تو یہ ہمارے جو فائل ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے وہاں سے اس نے ڈیٹیلز اس ڈالیں گے 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 نت 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 ایک پارٹیکل لائن ایٹرز ڈالتے ہیں یہ پیسیو موڈ ہے صرف سنفنگ کے لئے ہوتا ہے پھر اس کے پاس مائنس ایم کرتے ہیں اور یہ مائنس مطلب یہ فائل سے اٹھائے گا تو اس کے لئے ڈریکٹری چینج کرتے ہیں ڈیکسٹ آف پھر نیٹ ڈسکرور نیٹ ڈسکرور نائنس ڈیس ٹرگٹ 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 ڈیس ٹرگٹ 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 پہ پڑھی تھی ہماری کالی رینکس کی اس نے یہاں سے اٹھایا ہے ڈیٹیلز اور اسکین کر رہا ہے دیکھنے دھیری دھیری نمبرز بڑھ رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے دیکھیں گے ہائیفن ایم develop 192.168.2.0 تو اس نے لکھایا کہ capture ڈے پی ریکویس ڈیرو اب مائنس ایس ڈالتے ہیں ہائیپن اپ کی جگہ ہائیپن ایس seventh as جو مرة time dے کھاتے ہیں time to sleep between each ERP request کوہ the time دیکھ گا اس کو بلکہ دیرے دیرے یہ وزنٹ آ رہا ہے جو بھی ہمانے نیٹ ورکس کننیکٹڈ ہیں سب کی ڈیٹیلز دے رہا ہے نیا ٹرکنیل آفنگ کے ہم نے اور یہاں پہ ہائیپن این ڈالتے ہیں سب کی ڈیٹیلز ڈیٹیلز دو ٹرکنی لازمہ رکے تاب دیکھنے جاسے مینے ضالقايقت ٹ Hoo ihr L츠 پھر ایک نیا ٹرمینل اوپن کرتے ہم پھر ہائپن سی یوز کرتے ہم لیوز کرتے ہم نت دکوور اسم کو سمال چ اپنی ٹرمین کو چیئے ٹرمین و چیئے ٹرمین قیب ہائیپن سی بتاتا ہے number of times to send each ERP request کتنے number of times میں each ERP request sent ہو رہی ہے number of counts بتاتا ہے تو یہ ہمیں number of counts دے گا تھوڑا patience رکھنا پڑے گا دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو previous ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ step by step follow کریے ہمارے ویڈیوز کو اور جب آپ step by step follow کریں گے تو it's a confirm that you will definitely able to clear the exam which has been conducted by EC council تو آپ سرٹیفائیڈ اتھکھنے کے لئے سرٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے گا provided ki آپ اچھے سے step by step کرتے جائیں یہ کوئی result ابھی نہیں دے رہا ہے چلیے در پر next command دیکھتے ہیں کون سی ہم لوگ use کر سکتے ہیں hyphen f net discover hyphen f 192.168.2.0.24 hyphen f اس نے نہیں دیا ہے then hyphen d کو use کرتے ہیں hyphen d بھی نہیں دیا hyphen capital s کو use کرتے ہیں یہ بھی نہیں دیا then hyphen capital p کا use کرتے ہیں یہ بھی نہیں دیا اس نے پھر n کا use کرتے ہیں capital n l capital l کرتے ہیں تو یہ سب اس نے نہیں دیا ہے تو ہم لوگوں نے ایک 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 سامپل سے یہ آپ کو بتایا کہ ہم لوگ کس طرح سے نیٹ ڈسکور کا یوز کر کے نیٹ ورک سکین کر سکتے ہیں جو دیکھیں نمبر آف کاؤنس بڑھتے جا رہے ہیں یہ لیند ہے چو ہم نے کمان دیا تھا اس کا دکارہ 6 یہ کاؤنس بڑھتے جا رہے ہیں کیپٹیڈ ہے اپی ریکویس سکتے ہیں تو فرنس اس طرح سے ہم نے دیکھا کیا ہم لوگ کیسے نیٹ ڈسکور کا یوز کر کے کیسے انفرمیشن کو گہدہ کر سکتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک نئے ٹول کی جانکاری لے کر آئیں گے تب تک دیکھتے رہیے انجوائے کریے ہیپی لرننگ تھانکیو ورمچ فرنس ہیپی لرننگ تھانکیو